بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ویلکم ایوری فیس بک اینڈ یوٹیوب چینل تو آج ہم لف بڑ جنیٹک سیریز پارٹ فور سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تو چلیں آئیں ٹائمز آئے کیا بغیر ہم پارٹ فور سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ڈومینیٹ اور ریسیسی بڑ ٹھیک ہو گیا یہاں پہ دیکھیں آپ ڈومینیٹ بڑ گرین گرین بڑ جو ہے وہ ڈومینیٹ بڑ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے غالب آ جانا اب آگے آئیں ریسیسی بڑ یعنی کہ بلو اور پار بلو یہ ریسیسیف جین ہے ٹھیک ہے جب بھی گرین بڑ آپ بلو بڑ کے ساتھ لگائیں یا پار بلو کے ساتھ لگائیں تو آپ کے پاس جتنے بھی بچے آئیں گے سب گرین ہوں گے اب سمپل کر کے بتاتا ہوں یعنی کہ جب گرین بڑ بلو بڑ کے ساتھ لگے گا نا تو یہ بلو بڑ کے جو کلر ہیں یا جو بھی چیز اس کو ختم کر کے خود آگے آ جائے گا گرین بڑ یعنی کہ ڈومینیٹ ڈومینیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گرین کو جب آپ بلو کے ساتھ لگائیں گے نا تو گرین بڑ ہی آئے گا بلو بڑ نہیں آسکتا گرین کو پار بلو کے ساتھ لگائیں گے نا تو گرین ہی آئے گا پار بلو نہیں آسکتا وہ ریسیسی جین ہے گرین برڈ اگر ایک بھی لگے گا نا میل ہو یا فیمیل ہو اس کا کوئی شو نہیں ہے ایک سائٹ پہ بھی اگر گرین برڈ لگ گیا ساتھ بلو پار بلو لگا دیا رہا تو گرین برڈ ہی آنا ہے بلو پار بلو برڈ نہیں آسکتا اس کو کہتے ہیں ڈومینیٹ وہ غالب آ جاتا ہے ان کے کلر ختم کر دیتا ہے اور اپنا کلر وہ شو کر آ دیتا ہے میں برڈ سامنے آجاتا ہے اور جو ریسیسی برڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب جب دومینیٹ برڈ لگا نا تو گرین تو سامنے آگیا بلو پار بلو وہ نہیں آیا سامنے یعنی کہ دیکھنے میں وہ بز نظر نہیں آئے گا بلو برڈ نظر نہیں آئے گا گرین ہی نظر آئے گا لیکن ریسیسیر جو برڈ ہے یہ ریسیسیر جینز کری کرتا ہے وہ جو گرین برڈ آئے گا آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں میں نے لکھا ہے جو چکس جتنے بھی آئیں گے گرین فشر سپلٹ بی ون اور بی ٹو یعنی کہ بلو اور پار بلو کے جینز ہیں اس بڑھ کے اندر آ جائیں گے یعنی کہ وہ سپلٹ میں آئیں گے اب یہاں پہ دیکھیں یہ گرین کے ساتھ جب بلو لگا نا تو گرین فشر آئے گا سپلٹ بی ون ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ بلو بڑھ کا سپلٹ ہو گیا اور گرین فشر جب پار بلو کے ساتھ لگا تو سپلٹ پار بلو ہو گیا پار بلو کے اندر بی ون اور بی ٹو دونوں جیز ہوتی ہے بلو کی بھی اور پار بلو کی بھی تو آگے چل کے آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا تو چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں یہاں پر دیکھیں گرین فشر اور بلو فشر اب پھر وہ کام آ گیا گرین فشر کے اندر اگر میل ہے تو ایکس ایکس آ گیا بلو فشر کی اگر ہم نے فیمل لیا تو ایکس اور وائے اس کا بلو کلر کا آ گیا اب یہاں پہ جب آپ کا یہ جو ایکس ہے گرین فشر کا وہ جا کے جب بلو کے ساتھ ایکس لگا تو گرین ایکس اور بلو ایکس آ گیا اب جہاں پہ گرین ایکس آیا نا یعنی کہ وہ گرین برڈ سے آیا دیکھ رہے میں وہ گرین برڈ پیدا ہوگا لیکن دوسرا جو ایکس ہے جو اس کی ماں کی طرف سے اس کو ملا ہے وہ بلو ہوگا وہ نظر نہیں آئے گا لیکن وہ سپلٹ میں چلا جائے گا اسی طرح وہ ایکس وائے کے ساتھ گیا آپ کے پاس فیمل آ گی وہ بھی گرین اور ماں کے طرف سے وائے جو آیا وہ بلو اسی طرح یہ مل اور یہ فیمل جب آپ دوسروں کو بھی لگائیں گے اب آگے میں آپ کو جلد بتاتا جاؤں گا ہر چیز میں آپ کو تفصیل میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ آپ نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہوئی ہے اب یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس وہ اسی طرح ایک اور دو مل اور ایک اور یہ دو دو فیمل ہے چار بچی آئے اب اس میں سے جتنے بھی بچی آئے بزار زہر وہ گرین بشور ہوں گے سارے سپلٹ بلو ہو جائیں گے یہ جیز کہری کر رہا ہی ٹھیک ہے تو چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں البائنو بلیک آئی میں نے لگایا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں میں نے ویسے ڈن فیلو کی آہ پکچر لگائی ہے اس کی آئیز دیکھیں ریڈ ڈائی ہے اور جو البائنو بلیک آئی ہے وہ بلیک آئی برڈ ہوتا ہے اسی طرح ڈومینیٹ اب یہاں پہ دیکھیں بلیک آئی اور ریسیسیف ریڈ ڈائی یہ آپ لوگوں کو میں بتا دوں جو برڈ جس کی آنکھ بلیک ہے ٹھیک ہے اس کو جب ہم ریڈ ڈائی کے ساتھ لگائیں گے ریڈ ڈائی یعنی کی لال آنکھ بھی ریسیسیف جین ہے اور جو بلیک آئی ہے وہ ڈومینیٹ ہے جب آپ بلیک آئی کا برڈ ریڈ ڈائی کے ساتھ لگائیں گے تو پھر اسی طرح سارے بچے بلیک آئی آئیں گے اور ریڈ ڈائی شو نہیں ہوگا لیکن سپلٹ ہو جائیں گے اس کے سارے بچے اگر ہم گرین بڑ کسی کے ساتھ لگاتے ہیں تو میں پھر گرین بڑ آتا ہے اور بلو بڑ سامنے نظر نہیں آتا وہ سپلٹ میں آتا ہے اسی طرح جیس آپ لوگوں کو پتا ہے کیسے کہہ رہی ہوتی ہے جس کو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے اس کو ریڈ ڈائی ملے چاہے ویجول لگا دیں ٹھیک ہے فور اگزمپل میل ہے اس کے جو ایک ایکس ہے وہ بلیک آئی ہے اور دوسرا ایکس جو ہے وہ ریڈ ڈائی ہے سپلٹ کا اور فیمل الوائنو ریڈ ڈائی ہے تو دونوں ہی اس کے ایکس وائے ریڈ ہو گئے یعنی کہ وہ ریڈ ڈائی ہے جیس ادھر سے جب ریڈ ڈائی وائے یا ایکس آئے گا اور ادھر سے جو سپلٹ ہے بلیک آئی کا جو ایک ایکس بلیک آئی ہے ایک ایکس ریڈ ڈائی ہے وہ آ کے جب اس ریڈ ڈائی کے ساتھ ملے گا تو پھر ریڈ ڈائی بچہ آئے گا ریڈ ڈائی بچہ لینے کے لیے ماں اور باپ دونوں میں سے جو آ کے ایکس اور بھائی ملیں گے دونوں طرف ریڈ ڈائی ہونے چاہیے پھر ریڈ ڈائی آئے گا اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں البائنو پیل فیلو دن فیلو جس کی آنکھ ریڈ ڈائی وہ سب میں آئیس کی بات کر رہا ہوں وہ ریسیسی ہے دونوں طرف سے میل اور فی میل سے اس کو ایکس وائی یا ایکس ایکس ریڈ ڈائی ملے گا تو ریڈ ڈائی بچہ آئے گا ٹھیک ہے اس کی میں نے پکچر وغیرہ نہیں بنائی ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی کیونکہ میں نے پیچھے جو آپ کو بتایا ہے ڈومینیٹ گرین اور سپیٹ بلو کیسے ہوا اسی طرح یہ جو بلیک آئی بڑڈ ہے اور سپیٹ ریڈ بھئی اسی طرح ہوتی ہے دینز اگر آپ کو سمجھ آگی ہے اگر نہیں بھی آئی ہے تو مجھے بتائیے کہ اس کو پھر وہ ایکس وائی کر کے بتا دوں گا کیونکہ پھر اکثر لوگ کہتے ہیں جی ابھی ہم نے وہ ایکس وائی پر ہی آپ نے رکھا ہوا ہے بہت سے ہر کام میں ہر موٹیشن میں ایکس وائی چلے گا تو موٹیشن آگے آپ لوگوں کو سمجھ آئے گی آج کا جو سبق ہے نا وہ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ گرین بڑڈ ڈومینیٹ ہے اور بلیک ہی بڑڈ بھی ڈومینیٹ ہے وہ ایک طرف بڑڈ ہوگا نا دوسرا جونسا مرضی لگا لے سارے گرین آئیں گے یا سارے بلیک ہی آئیں گے چاہے ریڈ بھی لگا لے آپ ٹھیک ہے کہ یہ ڈومینیٹ ہے ریسیسیف جین جو ہوتی ہے وہ بلو کر لیں پار بلو کر لیں یا ریڈ آئیز کر لیں آپ وہ ریسیسیف ہے دونوں طرف سے بڑڈ کو وہ چیز ملے گی تو وہ بڑڈ بیجولی آئے گا نہیں تو نہیں آئے گا اور دوسری چیز مابیگوں کو یہ بتا دوں کہ گرین بڑڈ جو ڈومینیٹ ہے نا اور جو ڈومینیٹ جب بھی بلو کے ساب لگے گا گرین بڑڈ آئے گا اس لیے بلو کا سپلٹ ہوتا ہے ڈومینیٹ چیز کا سپلٹ نہیں ہوتا کیونکہ ڈومینیٹ بڑڈ جب بھی آئے گا بھیجولی آئے گا نہیں تو نہیں آئے گا اس کا سپلٹ نہیں ہوتا ہم یہ نہیں کہیں گے جیے بلو فیشر ہے سپلٹ گرین ہے نہیں اگر سپلٹ اگر اس میں ہوتا نا تو گرین ہی آتا ملو بڑڈ آتا تو اس لیے گرین کا یا بلیک آئی کا سپلٹ نہیں ہوتا سپلٹ ہوگا رسیسیف جین کا یا بلو کا پار بلو کا یا ریڈ آئی کا اور اگر آپ گرین بڑڈ کے ساتھ بلو بڑڈ لگاتے ہیں تو وہ سپلٹ بلو اس کے جو بچے آئیں گے ٹھیک ہے البائینو بلائکائی کے ساتھjek البائینو ریڈ ڈا ہی لگا ہی تو اس کے بچے سپلٹ ریڈ ڈا ہی ہو جائیں گے اب پیل فیلو ہے اب پیل فیلو کسی بڑھ کے ساتھ لگائیں گی ان بلو پار بلو سارے بچے سپلٹ پیل فیلو ہو جائیں گے ٹھیک ہے ویجبالی بڑھ اس میں سے نہیں آئے گا ہاں اگر آپ چاہتے ہیں مید پر پیل فیلو آئے یا ڈن فیلو آئے تو ایک طرف دن فیلو لگائیں اور دوسری طرف بھی دن فیلو نہیں تو کم از کم سپلٹ دن فیلو ہونا چاہیے یا دونہ طرف آپ نے سنو آگا جی میں نے سپلٹ پیل فیلو لیا اور سپلٹ پیل فیلو لیا تو میرے پاس ویجوالی بچہ ریڈ ڈائی نکلایا دیکھنے میں دونوں بڑھ بلیک ہی تھے لیکن جو ان میں سپلٹ تھا مطلب کہ ایک ایکس سیمپل تھا ایک سپلٹ پیل فیلو تھا فیمیل تھی اس کا ایک ایکس سادہ تھا اور وائے اس کی سپلٹ پیل فیلو تھی جب وہ ایکس اور وائے آپ پاس میں ملا تو آپ کے بعد ویجوالی فیمیل آگئی اسی طرح میل اور فیمیل آپ کے بعد ویجوالی آتے ہیں تب جب دونوں طرف آپ کو سپلٹ ملیں گے دومینیٹ ایک بڑھ کافی ہے آپ کے لب بڑھ یا جنیٹک یا جو بھی آپ کہہ لیں اس میں نسل تیار کرنے کے لیے گرین بڑھ ایک ہی کافی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریڈ ڈی بچے آئیں گلو بچے آئیں پیل فیلو آئیں دن فیلو آئیں تو دونوں طرف جینز ہونی چاہیے پھر آپ کے بعد ویجوالی بڑھ آئے گا تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی آج میں نے تھوڑا سا تیز طریقے میں فاسٹ کر کے سا سمجھایا تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہے کیونکہ کافی لوگ کہہ رہے کہ ہمیں تھوڑا سا جلدی بتا دیں دو چار پار کے اندر ہمیں یہ پتا چل سکے تو اگر تو آپ کو یہ سمجھ آگی ہے تو ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں ویسے ہر باری میں پکچر بھی لگاؤں ایکس وائے بھی کروں ہر چیز کروں تو وہ بھی مجھے بتا دیں کمنٹ ضرور کیا کریں اور لائک آپ لوگوں نے ضرور دینا ہے ٹھیک ہے کمنٹ سے مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ لوگوں کو جو میں سمجھا رہا ہوں اس میں مجھے اور کیا بہتری کرنی چاہیے سلو سمجھا ہوں تیز سمجھا ہوں لمبا بنا ہوں یعنی کہ یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس کو پندرہ منٹ تک لے جاؤں بیس منٹ تک لے جاؤں جہاں کہ میں دو چار منٹ میں فٹا فٹ بات کر کے سمجھا دوں تصویریں نہ لگاؤں کیونکہ اس کے لئے مجھے بڑا ٹائم لگتا ہے تو آپ لوگوں نے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتانا ہے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں لائک کریں بھلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ